سپر انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش شامدید ٹراما سیریل مقتدقی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سیف رائیما کے کزن کو کٹنیپ کروا لیتا ہے حارس کی خوب پٹائی کروانے کے بعد اس سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر تمہارے بڑے باپ کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں ہاتھ جان سے مار دیتا جس پر حارس کہتا ہے ہاتھوں مار دو جان سے تو نیکس سینل میں آپ لوگ دیکھیں گے رائیما کمرے میں کھڑی ہوتی ہے ایک نکرانی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کل آپ کا اور سائنس ارکار کا نکاح ہے جس پر رائیما کہتی ہے چیختے چلاتے ہوئے کہ میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی تو ویورز نیکس سینل میں آپ لوگ دیکھیں گے ساتھ اپنے ججا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایف آئی آر کٹوانی ہے کسی کے نام تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں کیا ہوا ایسا کیا ہوا ہے کس کے نام کٹوانا چاہتے ہو ایف آئی آر جس پر ساتھ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میری ایک دوست ہے رائیما جس نے آپ کا انٹرویو بھی لیا تھا اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے میں اس بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹوانا جاتا ہوں تو نیکس سینل میں آپ لوگ دیکھیں گے سیف و رحمان کی پہلی بیوی اسے کہتی ہے ہم بھی آپ کی بیوی ہیں ہمارا بھی کبھی خیال رکھ لیا کریں جس پر سیف و رحمان کہتا ہے بیویاں ایسی نہیں ہوتی بد لحاظ اور بد تمیز اور پھر یہ سب پر سننے کے بعد اس کی بیویوں سے کہتی ہے تو ٹھیک ہے آپ کوئی اچھی لڑکی لے لیں جس پر وہ کہتا ہے ہاں میں کر لوں گا شادی بہت چلت کر بھی رہا ہوں جس پر اس کی پہلی بیوی کا دل دکھ جاتا ہے لیکس سینل میں آپ لوگ دیکھیں گے سیف و رحمان خود آتا ہے رائیما کے پاس اسے یہ کہنے کہ کل نکاح ہے تیار رہنا جس پر رائیما کہتی ہے میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی جس پر سیف و رحمان اسے کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تمہارا کزن میرے ہی حوالے ہے اور میں اسے جو ہے وہ کٹنیپ کرا کے لے آیا ہوں اگر تم نے شادی نہ کی یا کوئی بھی چلا کی یا شادی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہارے کزن کو جان سے مار دوں گا اس کی جان کی گارنٹی میں تمہیں نہیں دوں گا پھر تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا رائیما یہ سب کچھ سننے کے بعد پریشر میں آ کر شادی کر لے گی سیف و رحمان سے یا پھر بھاگنے کی کوشش کرے گی اور یہاں سے بھاگ جائے گی اپنی قیمتی رائی کا ایسا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا دیکھتے رہے ہیں سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ